اسلام علیکم میرے نام ہے نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ماتمیٹکس آج ہم بات کریں گے الیمنٹری لینئر ایلجبرا ایکس ایس آئیز 1.2 کوئسٹن نمبر 3 کے بارے میں اس کوئسٹن میں ہمارے پاس آگومیٹک میٹکس کیون ہے جو کہ ایچی لانڈ فارم میں ہے ہمیں اس کا سلوشن سیٹ فائنڈ کرنا ہے سو ہم جانتے ہیں ہمارے پاس جو یہ پہلا کالم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پہلے ان ناؤن کے کوافیشنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا کالم ہوتا ہے وہ دوسرے ان ناؤن کے کوافیشنٹس ہوتے ہیں in the same way یہاں پر تیسرے کے لیے اور یہ last پہ equal to کے سامنے جو کونسٹن آتے ہیں یہ ان کی ویلیوز ہوتی ہیں سو اگر ہم اس کو واپس اپنے ایکویشن میں لکھنا چاہیں تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں کہ x1 minus 3x2 اور یہاں پر 4x3 which is equal to 7 یہاں پر میں نے x1 x2 and x3 announce جوز کیے ہیں آپ x y اور z بھی جوز کر سکتے ہیں اس سے کوئی فارق نہیں پڑھتا اس کے بعد second equation اگر ہم لکھیں تو ہم لکھیں گے x2 اور یہاں پر 2x3 which is equal to 2 in the same way last equation آپ کے پاس آئے گی x3 which is equal to 5 ہمیں تو x1 x2 اور x3 کی value کو find کرنا ہے یہاں پر اگر ہم گوھر کرے تو x3 کی value تو ہمیں given ہے اس value کو ہم یہاں پر use کریں تو یہاں سے ہم x2 کی value کو find کر سکتے ہیں اگر ہم ان دونوں values کو یہاں پر use کریں تو ہم x1 کی value کو find کر سکتے ہیں اگر میں اس کو ایکویشن نمبر 1 کا نام دوں اس کو ایکویشن نمبر 2 کا نام دوں اور اس کو ایکویشن نمبر 3 کا نام دوں یہ تین ایکویشن ہائیں ہم ایکویشن نمبر 3 کو use کر رہے ہیں ایکویشن نمبر 2 کے لیے جسے ہم x2 کی ویلے کو find کریں گے کیسے کریں گے ہم ہم لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے x 3 کی ویلے 5 ہے تو یہاں پود کر دیتے ہیں simple so x2 plus 2 into 5 which is equal to 2 so 10 ہو گیا یہ ادھر جا کے minus کا 10 so 2 minus 10 basically ہو جائے گا x2 which is equal to 2 minus 10 so minus 8 so x2 کی value آپ کے باس negative 8 آئی x3 کی value 5 آئی اب آپ کے باس رہ گیا واپس صرف اور صرف کیا x1 so x1 کیسے نکال سکتے ہو x1 بھی آپ نکال سکتے ہو اس کو لکھ سکتے ہو کہ x1 minus 3 x2 کی value minus 8 ہے اور یہاں پر فرس 4 اور x3 کی value آپ نکال چکے ہو 5 which is equal to 7 ہم equation 1 میں use کر رہے ہیں یہ سب values so یہ آپ کے پاس ہو جائے گا x1 اور یہ minus minus plus اور یہ 24 اور یہاں پر آپ کے پاس 20 اور یہ آپ کے پاس 7 so یہ 44 اور یہ minus کا 44 ہو جائے گا جب ادھر آئے گا تو 7 minus 44 basically so 7 minus 44 x1 which is equal to 7 minus 44 which is equal to minus 37 so آپ کے پاس x1 کی value یہ x2 کی value آپ کے پاس آئی ہے negative 8 اور x3 کی value آپ کے پاس 5 آئی ہے so اس کو آپ order pair میں بھی لکھ سکتے ہو سب سے پہلے ہم x1 کی value لکھا کرتے ہیں so minus 37 right اس کے بعد آپ لکھتے ہیں x2 کی value جو کہ minus 8 ہے اور اس کے بعد x3 کی value جو کہ 5 آئی تھی so آپ کے پاس یہ answer آیا question number 3 کے a part کا in the same way اگر ہم بات کریں اس کے b part کی اس کا augmented matrix یہ ہے تو ہم اس کی equations کیسے لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں کہ x1 اور یہاں پر x2 تو missing ہے x3 اس کا coefficient آپ کے پاس 8 ہے so plus 8 اس کے بعد minus 5 x4 which is equal to 6 in the same way یہاں پر x1 missing ہے x2 ہے so x2 plus 4 x3 minus 9 x4 which is equal to 3 in the same way last کے لئے ہم لکھیں گے x3 اور یہ plus x4 which is equal to 2 so equation number 1 کہہ دیں equation number 2 کہہ دیں اور یہ equation number 3 ہے آپ کے پاس right so یہاں پر اگر ہم غور کریں تو کہیں پر بھی ہم کسی ایک جو unknown ہے اس کی specific value find نہیں کر سکتے اس کی reason یہ ہے کہ آپ کے پاس جو unknowns آئے ہیں وہ جو ہیں چار ہیں اور آپ کے پاس جو equations آئی ہیں وہ آپ کے پاس تین ہیں so یہاں پر آپ کو ایک independent اور باقی کو dependent بنانا پڑے گا mean to سے آپ اس کو parametric equation بناوگے تب ہی آپ اس کو simple سے solve کر پاؤگے so یہاں پر ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ x4 جو ہے x4 یہ ہمارے پاس کسی other variable t کے equal ہے right so آپ اس کو لکھ سکتے ہو کہ x3 which is equal to 2 minus x4 so لیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو x4 ہے یہ کسی constant کے equal ہے کیونکہ ہم کسی کو بھی announce کو کسی خاص value کے equal رکھنا پڑے گا تب ہی ہم باقی ساب کو find کر سکیں گے سو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اس کا solution set نہیں find کر سکیں گے سو کسی کو independent بنائیں گے تب ہی ہم باقی ساب کو values کو find کر پائیں گے ورنہ نہیں کر پائیں گے سو لیٹ کرتے ہیں کہ x4 جو ہے یہ ہمارا t کے equal ہے t کوئی کوئی بھی number ہو سکتا ہے t belongs to r سو لیٹ کر رہے ہیں کہ x4 جو ہے یہ t کے equal ہے اور t بھی اس کو belong کرتا ہے یہ r کو real number میں سے کوئی بھی number ہو سکتا ہے سو ہم نے اس کی basically parametric equation بنا دی سو x3 basically کیا ہو گیا x3 آپ کے پاس 2 minus t ہو گیا آپ یہاں پر x4 کی value کو نکال سکتے ہو x3 کو t کے equal رکھ سکتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کسی ایک جو unknown ہے اس کو آپ fix کروگے تب ہی آپ کو باقی announce کی value مل پائیں گی سو اس کے لئے ہم نے x4 کو fix کر دیا سو x4 کو t کے equal رکھ دیا یہاں سے ہم باقی تمام کی values find کر سکتے ہیں سو x3 آپ کے پاس یہ equation ہے اس equation کو آپ یہاں پہ use کروگے یہاں سے آپ x2 کی value کو find کر پاؤگے right سو x2 کی value کو find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہ value equation number 2 میں put کر دیں کہ simple ہے so x2 اور یہاں پر 4 x3 کی value آپ نے نکالی کہ 2 minus t ہے right اور یہاں پر minus 9 x4 کو ہم نے فرض کیا ہے کہ یہ t یہ equal ہے right so یہ ہو گیا آپ کے پاس which is equal to 3 so اگر solve کرو تو کیا ہوگا x2 plus plus 8 minus 4 t اور یہ minus 9 t which is equal to 3 so اگر اس کو further solve کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 13 آئے گا وہ بھی negative کا so x2 plus 8 minus 13 t which is equal to 3 so so یہاں پر اگر solve کر رہے ہو so x2 which equal to 3 minus 8 اور یہ plus 13 t ہو گیا right so یہ آپ کے پاس آگیا minus 5 plus 13 t so میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا اگر آپ یہاں پر x4 کو چوز نہیں کروگے اگر آپ x3 کو فرض کروگے کوئی constant تو یہاں پر equations میں changing آ سکتی ہے یہاں پر x2 کی value اور آئے گی کیونکہ آپ ایک الہدہ سے variable لے رہے ہو آپ x4 کو fix نہیں کر رہے بلکہ x3 کو fix کر رہے ہو so اگر آپ x3 کو fix کریں گے so آپ کے پاس یہاں پر کوئی اور equation آئے گی اگر آپ x4 کو fix کریں گے تو یہاں پر equation آئے گی اس سے آپ کو نہیں گبرانا ہے کہ یہاں پر equation change کیوں آئے گی یہاں پر آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک announce کو تو fix کرنا پڑے گا so fix کریں گے تب ہی آپ اس کو solve کر پائیں گے so ہم نے x4 کو fix کیا آپ x3 کو fix کر سکتے ہو تب بھی question کا answer آپ نکال سکتے ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا equations change ہو سکتی ہیں so x3 x2 کی value ہم نے نکال لی x2 which is equal to negative 5 plus 13 t right so in the same way ہم x1 کی values کو بھی نکال سکتے ہیں وہ کیسے نکال سکتے ہیں وہ آپ کے پاس x1 کی value کیا تھی یہاں پر اگر ہم first equation کو use کریں تو ہم کیا سے لکھ سکتے ہیں x1 اور یہاں پر plus 8 x3 کی value کیا تھی x3 کی value آپ کے پاس تھی آپ نے نکال لی کیا ہے وہ ہے 2 minus t so 2 minus t یہاں پر 2 minus t اور یہاں پر x4 کو تو آپ نے fix کیا جو t کہا so minus 5 t which is equal to 6 right so یہاں پر آپ x1 کی value کو find کر سکتے ہو کیسے ہم multiply کر دیں so x1 plus 16 minus یہاں پر کیا تھا t تھا so 8 t اور یہاں پر minus 5 t which is equal to 6 so x1 آپ کے پاس کتنا ہو گیا یہ 16 کا 16 رہا اور یہ آپ کے پاس 13 ہو گیا یہاں پر پھر سے 13 t which is equal to 6 so in the same way آپ اس کو solve کریں گے تو x1 which is equal to 6 minus 16 اور یہ plus 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 13 t اور یہ آپ کے پاس آئے گا minus 10 اور یہ plus 13 t so یہاں پر آپ نے تینوں کی values کو find کر لیا وہ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے x4 کو t k equal رکھا so x4 آپ کا t ہے t آپ کوئی بھی unknown choose کا سکتے ہو x1 جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیا ہے وہ ہے negative 10 plus 13 t اس کے بعد x3 x3 آپ نے کیا نکالا وہ آپ نے نکالا 2 minus t اس کے بعد x2 رہ گیا x2 which is equal to x2 کی value آپ نے کیا نکالی ہے وہ آپ نے نکالی ہے last پہ یہاں پر minus 5 plus 13 t so minus 5 plus 13 t so یہ آپ کے پاس جو چاروں unknowns ہیں یہ ان کی values ہیں so یہ ہی آپ کا answer ہے یہاں پر t آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے real number میں سے ایک ہو سکتا ہے آپ کسی ایک numbers کو use کر ہوگے اس کے corresponding آپ کو یہ sub values مل جائیں گے اگر ہم بات کریں اپنے next question کی جو آپ کے پاس c part ہے c part کو یہاں پر بالکل same as ہی آپ solve